بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس پر ایک مسلمان نے شاعری کی صورت میں جواب دیا اب وہ مشاعرہ جوتا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وہ عیسائی شاعر کہنے لگا کہ محمد تو زمین میں بے گماں ہیں محمد تو زمین میں بے گماں ہیں فلق پر ابن مریم کا مقاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ کہتا ہے محمد تو زمین میں بے گماں ہیں فلق پر ابن مریم کا مقاں ہیں پھر کہتا ہے کہ جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا جو اونچا ہے یعنی جو آسمانوں پر ہے جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا جو نیچا ہے بھلا افضل کہاں ہیں اب اس مشاعرے کے اندر اس عیسائی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی آپ کو پتا ہے کہ جہاں مسلمان ہو وہاں ہمارے پر نبی کا مقام بھلا کیسے گھٹ سکتا ہے تو فوراں ایک مسلمان شاعر کھڑا ہوا اور اس نے جواب دیا اور کیا خوب جواب دیا اس نے کہا کہ ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے ترازو کا وہ پلہ جھکتا ہے جو بھاری ہوتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے وہ اپر اٹھتا ہے تو ہم نبیوں میں تقابل نہیں کرتے ہر نبی افضل ہے لیکن مقامات سب کے علاقے لگے کہ یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی تو بتا لگا ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے سب سے اولا اور والا ہمارا نبی سب سے بالا اور والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی